موسیقی 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 بھارتی جنتہ پارٹی ہے لوگوں کو سیلری نہیں مل پا رہی ہے سمجھ پہ اس کی زمیدار بھارتی جنتہ پارٹی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11 properties where the deal was cancelled in year 2008 valued rupees 450 crores are being held captive by the agreement holders on the advance of only rupees 11 crores deposited within with the british india corporation شکتی بھارگب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی پر آروپ لگایا ہے کہ british india company کا جو 11 crore جو انہوں نے دی ہے اس کے بعد 4500 crore وہ لے کر گئے ہیں آخر کس بناہ پر یہ جو ہے یہ بڑا کھلاسہ ہے یہاں پر سب سے پہلے spni news پر لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں شکتی بھارگب اس شخص کا نام ہے جس نے جیویل نرسی مہاراہ پر جو ہے جوتا پھیکا یہ ساپ دکھ رہا ہے ان کے facebook کوش سے ساپ دکھ رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض تھے ان کی سکیم سے ناراض تھے ناراض کی پردان منتری نریدر موڈی کے خلاف تھی طریقہ بلکل بھی جائز نہیں کہلائے جا سکتا طریقہ صحیح نہیں ہے آپ ایک politician پر ایک نیتہ پر اس طرح سے جوتا نہیں پھیک سکتے ہیں آپ اندولن کر سکتے ہیں آپ بیٹھ کے جنتر منتر پر اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک political system کا part ہیں اور political system کا part ہونے کے ناتے آپ کو جوتا پھیکنے کا کسی بھی نیتہ کے اوپر ادھکار نہیں ہے اور خبریں یہ بھی ہیں کہ جب شکتی بھارگب کی ماں سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے میرا بیٹا مجھ سے الگ رہتا ہے میرے گھر سے دور رہتا ہے مجھ سے اس کے بارے میں مت پوچھئے یہ کہنا ہے شکتی بھارگب جس شخص نے جوتا پھیکا ہے جیویل نرسیمہ راو پر اس سے پہلے بھی کئی بار جوتے پھیکے جا چکے ہیں اس سے پہلے پیچھ دمرم پر بھی جوتا پھیکا گیا تھا نتنگڑی پر بھی جوتا جو ہے وہ پھیکا جا چکا تھا اور اب یہاں پر جیویل نرسیمہ راو جوتا کانڈ کے شکار ہوئے ہیں خلاصہ تو ہو گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پردان منتری نرے در موڈی سے پوری طرح سے بھرا بیٹا تھا گصہ تھا اپنے گصہ نکالنے کا طریقہ انہوں نے بہت الگ نکالا بہت دلت نکالا اگر آپ کو گصہ نکالنا ہے تو آپ ووٹ کے ذریعے نکال سکتے ہیں ویسے بھی سال 2019 میں چناف ہو رہے ہیں لیکن اپنے غصے کو اگر آپ سریاں اس طرح سے بیان کریں گے سریاں جوتا پھیکیں گے کسی کے چہرے پر تو یہ صحیح نہیں ہے یہ دھجیا اڑانے والی بات ہے ایک پولٹیکل سسٹم کی یہ دھجیا اڑانے والی بات ہے میڈیا کی اور یہ دھجیا اڑانے والی بات ہے ہمارے ہندوستان کی پھران اس کاس اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل ایس پی ای نیوز کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا نمشکار